سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں تاراہ سنہ کادی کاؤکب پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سینٹ اجلاس یو این سلامتی کانسل ایکٹ اور انصداد دہشتگردی ایکٹ ترمیمی بل منظور ایف ای ٹی ایف نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل بل میں ترمیم تجویز کی تھی کرونا وائرس کے باعث مویشی منڈیوں کے ساتھ ساتھ فارم ہاؤسس میں بھی جانوروں کی فروغ کا سلسلہ جاری وزیر آزم نے کراچی کی صفائی کے لیے فوج کو طلب کر لیا وزیر آزم عمران خان کی چیئرمن اینڈی ایم اے کو فوری کراچی پہنچنے کی ہدایت کرونا مزید 32 جانے لے گیا ملک بھر میں دو لاکھ ستتر ہزار چار سو دو شہری متاثر چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چودہ نئے کیسس رپورڈ جنگل کے تنازے پر فائرنگ دس افراد جابہک علاقے میں پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسس کی تعداد دو لاکھ ستتر ہزار چار سو دو ہو گئی ملک وائرس نے 32 افراد کی جان لے لی جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار نو سو چوبیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو چودہ نئے کیسس رپورٹ ہوئے پنجاب میں بانوے ہزار چھ سو پچپن سن میں ایک لاکھ بیس ہزار باون خیبر پکتونخواہ میں تیس ہزار آٹھ سو پیتالیس ولوچستان میں گیارہ ہزار سات سو آرٹھ گلگت بلدستان میں دو ہزار نوے اسلام آباد میں چودہ ہزار نو سو ستاسی جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار پینسٹھ کیسس رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو ہزار ایک سو ارٹیس سن میں دو ہزار ایک سو نواسی خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار ایک سو باون اسلام آباد میں ایک سو پینسٹھ ولوچستان میں ایک سو چھتیس گلگت بلدستان میں ترپن اور ازاد کشمیر میں اکیامن مریض جان سے ہاتھ دو بھیٹے دوسری جانب امریکہ کی جانب سے انڈی ایم اے کو سو وینٹی لیٹرز فرام کر دیے گئے ہیں وزیر اعظم امران خان نے کراچی کی صفائی کے لیے فوج کو طلب کرتے ہوئے چیئرمن اینڈی ایم اے لیٹرنن جنرل محمد افزال کو کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر اعظم امران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ میں نے چیئرمن اینڈی ایم اے لیٹرنن جنرل محمد افزال کو فوری کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی وزیر اعظم نے لکھا کہ چیئرمن اینڈی ایم اے فوری کراچی پہنچیں گے محمد افزال کو بارش کے بعد کراچی کی فوری صفائی کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہے کہ کراچی میں بارش کے بعد سے اب تک مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گٹر ابل رہے ہیں اور نالوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس کے سبب شہریوں نے رات چھتوں پر گزاری تھی سینٹ نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل ترمیمی بل اور انصداد دہشتگردی ایک ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور کر لیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن سادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا انصداد دہشتگردی ایک ترمیمی بل دوہزار بیس اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل ایک دوہزار بیس میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا دونوں بل وزیر آزم عمران خان کے مشیر سینٹر بابر ایوان نے ایوان میں پیش کیے سینٹ نے دونوں بل منظور کر لیے قبل عزید چیئرمن جاوید عباسی کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا جلاس ہوا اسپیشل سیکیورٹی خارجہ نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل ترمیمی بل پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایف ایٹی ایف کی ہدایات پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل بل میں بعض نکائز کی نشاندہ ہی کی گئی تھی سیکیورٹی کانسل ایک میں ترمیم ایف ایٹی ایف کی تجویز کردہ ہے چھے اگست تک ایف ایٹی ایف کو عمل درامت رپورٹ بھیجوانی ہے پاروک نائک نے کہا کہ اس ترمیم کے تحت وفاقی حکومت اپنے اقتیارات کسی کو بھی تقویز کر سکتی ہے میری تجویز ہے کہ اقتیارات تقویز کرنے کے ساتھ پاکستانی شخصیت یا ادارے کا نام شامل کیا جائے چاہتے ہیں اقتیارات کسی غیر پاکستانی کو نہ منتقل ہو سکیں حکام دفتر خارجہ نے کہا کہ کابینہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اقتیارات کس کو دینا ہے سینٹ قائمہ کمیٹی نے فاروق نائکی تجویز کردہ ترمیم سمیت سیکیورٹی کانسل ترمیمی بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا دیر بالا کے علاقے چراغلائی میں جنگل کے تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں دس افراد جانباہک ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دیر بالا کے علاقے چراغلائی میں جنگل کے تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں دس افراد جانباہک ہو گئے ڈی پیو میان نصیب جان نے فائرنگ سے دس افراد کے جانباہک ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ افسوسناک واقعے میں متعدد افراد شدید زکمی بھی ہوئے ڈی پی او دیر بالا نے بتایا کہ مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ نماز جنازہ کے بعد کی گئی میاں نصیب جان کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی بھاری نفری بھیج دی گئی ہے جبکہ زکمیوں کو ڈسٹرک ہیٹکوائٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خیال رہے کہ چند روز قبل راوالپنڈی کے علاقے چون تھرہ میں بھی زبین کے تنازے پر فائرنگ کر کے خواتین اور بچوں سمیت نو افراد کو قتل کر دیا گیا تھا کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے مویشی مالکان کی جانب سے فارم ہاؤسز پر مویشیوں کی خرید و فروغ کا احتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں روہ سال کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سنت ابراہیمی کی گرسے مویشی کی خریداری کے لیے مویشی مالکان کی جانب سے خریداروں کو سہولت فرام کرنے کے لیے فارم ہاؤسز پر جانور فروغ کے لیے رکھے گئے فارم ہاؤسز میں مختلف اقسام کے جانوروں کی بھی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے ایک خریدار کا کہنا ہے کہ ہم نے مویشی منڈی کا رکھ اس لیے نہیں کیا کہ مویشی منڈی میں لوگوں کا بہت حجوم ہے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہم نے بجائے مویشی منڈی جانے کے فارم ہاؤسز آنے کو تردی دی ویسے تو فارم ہاؤسز میں مویشی کی خریداری کے لیے بہت کم لوگ آ رہے ہیں تہاں مہا کا محل خریداروں اور بیوپاریوں کے لیے تسلی بخش ہے ایک بیوپاری کا کہنا تھا کہ ہم نے کرونا وائرس کی بھوا کی وجہ سے لوگوں کی سہولت کے لیے فارم ہاؤسز میں جانوروں کی فروقہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یہاں پر خریدار بقاعدہ ایسو پیس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جانوروں کی خریداری بھی کر رہے ہیں اور وہ مطمئن بھی دکھائی دے رہے ہیں ہم نے اپنے تمام حلقہ آباب میں کوشش کی کہ ان کو فارم ہاؤس پر انوائٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ جی کرونا سے بچاؤ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ منڈی جانے کے بجائے فارم ہاؤسز میں ماسک لگا کر سینیٹائز ماحول میں آ کر اپنے جانور کو پسند کریں ادھر کرونا وائرس کی وجہ سے شہری اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو کار واش کی طرح پریشر واش کروا رہے ہیں تاکہ جانوروں میں کرونا کی کوئی گنجائش نہ رہے بدھ کی صبح سے حج کا آغاز ہوا اس سال کرونا کی وجہ سے گیر معمولی نویت کے انتظامات کیے گئے ہیں روہ سال حج ادا کرنے والوں کا تعلق ایک سو ساٹھ ممالک میں سے ہے جن میں سے ستر فیصد پاکستانی بھارتی اور گیر ملکی شامل ہیں آزمین کو کئی گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ہر گروپ کے ساتھ وزارت حج عمرہ کی جانب سے مقررہ کردہ نگرہ موجود ہوگا اس سال جن ہزار لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے ان کی عمر بیس سے پچاس برس کے درمیان ہیں یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے حج نہ کیا ہو سعودی حکومت نے آزمین حج کی سیکیورٹی کے لیے کرونا سے شفایات تین سو ہیلتھ ورکرز اور سیکیورٹی اہلکانوں کو تائنات کر رکھا ہے جن لوگوں کو اس سال حج کی اجازت ملی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کی کرونا کی جانچ کی گئی اور آزمین حج کو اپنے گھروں میں کرنٹینہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے ہوتل میں انہیں چار دن کے لیے کارنٹائن کیا گیا حج کے بعد بھی انہیں لازمی کارنٹائن میں رہنا ہوگا آزمین کا حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا اور انہیں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھنا ہوگا حکام نے چاروں طرف گھیرہ بندی کر رکھی ہے اور کہا ہے کہ کعبہ اور ہجرے اسوت کو چھونے کی اجازت اس بار نہیں ہوگی کرونا وائرس کے پیش نظر حجاج کرام آب زمزم کولر یا نل سے حاصل نہیں کر سکیں گے بڑھ کے ہر حجاج کو ایک ایک آب زمزم کی بوتل فرہام کی جائے گی شیطان کو مارنے کے لیے جو کنکریا دی جائیں گی وہ بھی پہلے سے جرسیم سے پاک کی جائیں گی حاجیوں کو اپنی جہائے نمازیں بھی خود اپنے ساتھ رکھنی ہوں گی مناسق حج کی ادائیگی سے قبل خانے کعبہ کی دیواروں اور سہن کو مختلف کیمیکلز اور خوشبجاز سے مزین کیا گیا اس سال شاہی دیوان کے مشیر علمہ کانسل کے رکن الشیخ عبداللہ بن سلمان کو اس بار خدبہ حج کا امام مقرر کیا گیا اس بار اردو سمیت دس زبانوں میں خدبہ حج کا برائے راز ترجمہ پیش کیا جائے گا واضح رہے اس سال کرونا وائرس کے پیش نظر حج کو منسوب کرنے کا خشہ پیدا ہو گیا تھا تمام دنیا بھر کے علمہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے اس سال حج کو مقتصر کر دیا گیا ہے روان برس محس ایک ہزار لوگ کی یہ فریضہ سرانجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں حج کی لائف نشریات دکھانے کا انتظام کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں بھر میں یہ فرم کرنے کا انتظام کی کیا گیا ہے